جو ہٹانے کی حکومتی کوشش ہیں جہادری پرویز الہی کے بعد یاسمین راشد اور سی سی پی او لاہور غلام احمود ڈوگر کی آڈیو سامنے آگئی یاسمین راشد نے پوچھا آڈر ہو گئے ڈوگر صاحب نے کہا نفی میں جواب دیا آڈیو میں یاسمین راشد نے پوچھا آج رات خاموشی سے گزر جائے گی غلام احمود ڈوگر نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا یاسمین راشد نے آڈیو لیگ کو شرمناک حرکت قرار دیتے ہوئے اپنی پرائیویسی میں مداخلت کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا حکومت کی انتخابات سے توجہ ہٹانے کی بھونڈی کوشش تحریک انصاف مسلسل نشانے پر پرویز الہی کے بعد یاسمین راشد کی مبینہ آڈیو بھی لیگ کر دی گئی آڈیو یاسمین راشد کی سی سی پی او غلام محمود ڈوگر سے گفتگو سے متعلق ہے یاسمین راشد نے سوال کیا کہ ڈوگر صاحب کوئی اچھی خبر بتائیں آڈر ہو گئے غلام محمود ڈوگر نے جواب نفی میں دیا ٹاکٹر یاسمین راشد نے بتایا کہ خان صاحب اس حوالے سے بہت فکر مند ہیں ساتھ ہی پوچھا آج ہماری رات خاموشی سے گزر جائے گی غلام محمود ڈوگر نے کہا اللہ خیر کرے گا خان صاحب کافی کنسرنٹ ہے یاسمین راشد نے آڈیو لیگ کو شرمناک حرکت قرار دیتے ہوئے اپنی پریویسی میں مداخلت کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا تم نے میری آڈیو میرا ٹیلی فون ٹیپ کیا ہے اور تم نے میری پریویسی کے اندر انٹروڈ کیا ہے میری پریویسی کی جو بریچ ہوئی ہے میں نے اپنے وقلہ کو کہہ دیا ہے میری پٹیشن تیار ہو گئی ہے اور انشاءاللہ پیر والے دن میں ہائی کورٹ میں پٹیشن کر رہی ہوں جو انہوں نے حرکت کی ہے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے سی سی پیو کے معاملے پر منگل کو اہم اجلاس بلا لیا بحالی کے بعد صاف شفاف انتخابات ممکن ہے یا نہیں چیف الیکشن کمیشن کی زیر سدارت بیٹک میں جائزہ لیا جائے گا